بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو آئر لینڈ کے متعلق ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو آئر لینڈ کی سیٹیزنشپ سے متعلق کچھ انفارمیشن دوں گا جو تازہ ترین قوانین ہیں رولز ریگولیشنز ہیں ان سے آپ کو آگاہ کروں گا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آئر لینڈ میں سیٹیزنشپ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے مختلف کنڈیشنز جیسے میریج ہے اور ورک پرمٹ ہے اور ورک پرمٹ کی بھی کچھ حقسام ہے ان کے دھرو اس کے علاوہ سٹوڈنٹس جو وہاں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا کیا کیریر ہے وہ کیسے سیٹیزنشپ حاصل کر سکتے ہیں مزید آسائلم سیکرز اگر کوئی آئر لینڈ میں جا کے سیاسی پناہ اپلائی کرتا ہے تو اس کا وہاں پہ کیا فیوچر ہے وہ کیسے وہاں کی نیشنلٹی حاصل کر سکتا ہے فرنڈز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ تفصیلات کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئے تو حسب معمول اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے فرنڈز بات کرتے ہیں میریج کی اگر کوئی آئر لینڈ کے سیٹیزن سے شادی کرتا ہے تو ایسے صورت میں شادی قانونی طریقے سے ریجسٹر کروانی پڑتی ہے اور امیگریشن میں کیس اپلائی کرنا پڑتا ہے نارملی کوئی بھی ملک شادی کرنے کے فوراں بعد خود بخود نیشنلٹی نہیں دیتا اس کے لیے آپ کو کیس اپلائی کرنا پڑتا ہے اور کچھ سال گزرنے کے بعد پہلے کچھ ویزے لگتے ہیں اور مزید کچھ سال گزرنے کے بعد وہاں کی نیشنلٹی ملتی ہے آئر لینڈ میں جب آپ شادی کا کیس اپلائی کرتے ہیں ویزے کے لیے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نارملی آپ کو سٹیم فور ویزا دیا جاتا ہے اور اس میں یہ کم از کم تین سال کے لیے ہوتا ہے اور اس میں آپ کو کام کی اجازت ہوتی ہے آپ لیگل طریقے سے رہ سکتے ہیں رائش رکھ سکتے ہیں اور کام بھی کر سکتے ہیں سٹیزنشپ کی بات کریں تو اوورال پانچ سال بعد آپ سٹیزنشپ اپلائی کر سکتے ہیں شادی کے پانچ سال بعد اس میں ضروری ہے کہ شادی کو کم از کم تین سال گزر چکے ہوں فرنڈز یہاں یاد رہے کہ آئر لینڈ میں دوسری شادی آلاؤ نہیں ہے اور آپ کی ایج اٹھارہ سال ہونی چاہیے مزید آپ کا پولیس کلیرنس جیسے کوئی مجرمانہ ریکارڈ کریمینل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے اب فرنڈز بات کرتے ہیں ایمپلائیمنٹ ویزے کی ورک ویزے کی تو دو طرح کے ورک ویزے نارملی ایشو کیے جاتے ہیں جنرل ایمپلائیمنٹ اور کریٹیکل سکل ایمپلائیمنٹ اگر بات کریں جنرل ایمپلائیمنٹ کی تو یہ ایک عام ورک ویزہ ہوتا ہے جس میں ایک جاب آفر ہوتی ہے آپ خود یا آپ کا ایمپلائیر اس پہ ویزہ آپ کے لئے اپلائی کرتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پانچ سال گزارنے کے بعد پانچ سال کام کرنے کے بعد آپ پی آر اپلائی کر سکتے ہیں ریزیڈنسی حاصل کر سکتے ہیں اب فرنڈز دوسرا بات کریں کریٹیکل سکل ایمپلائیمنٹ کی تو کچھ اکوپیشنز ہیں جیسے کہ میڈیکل ہے انجنرنگ ہے آئی ٹی سافٹ ویر انجنرنگ وغیرہ تو ان میں ہائی ڈیمانڈ رہتی ہے ان کی بنیاد پہ جو ویزے ملتے ہیں ان میں بھی طریقہ کار سیم ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ پروفیشن ہے اس کی کوئی ڈگری ہے کوئی سکل ہے آپ کے پاس تو اس کی بنیاد پہ یہ ویزہ حاصل ہوتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ دو سال بعد آپ کو پی آر مل جاتی ہے آپ وہاں کی ریزیڈنسی حاصل کر سکتے ہیں اب فرنڈز پی آر حاصل کرنے کے چار سے پائے سال بعد آپ وہاں کی سیٹیزنشپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن پی آر کبھی بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ پی آر میں آپ کو کسی طرح کا ورک پرمٹ ضرورت نہیں ہوتا آپ فریلی کہیں بھی کام کر سکتے ہیں اب فرنڈز بات کرتے ہیں سٹوڈنٹس کی جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں آئرلینڈ میں تو محض تعلیم کی بنیاد پہ سٹوڈنشپ آسل نہیں کی جا سکتی بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کو ورک پرمٹ لینے پڑتے ہیں دو دو سال کے جیسے گریجوئیٹ ویزا ہے سٹم وان امپلائیمٹ پرمٹ ہے یہ دو دو سال کے ہوتے ہیں اس کے بعد سٹم فور ہے اور سٹم فور بہت اچھا ویزا ہوتا ہے اس میں آپ آزادی سے کہیں بھی کسی کے پاس کام کر سکتے ہیں فرنڈز یہ مکمل کرنے کے بعد اور کچھ سال مزید آپ وہاں رہنے کے بعد آپ وہاں کی سٹیزنشپ آسل کر سکتے ہیں سٹم فور دو سال کا مکمل کرنے کے بعد آپ سٹم فائیو لے سکتے ہیں یہ نیرلی سمیلے تقریباً وہاں کی سٹیزنشپ ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ وہاں پہ پاسپورٹ وغیرہ اپلائی کر سکتے ہیں اب فرنڈز بات کرتے ہیں اسائلم سیکرز کی جو لوگ سیاسی پناہ اپلائی کرتے ہیں آئرلینڈ میں تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ان کا سیاسی پناہ کا کیس پاس کر دیا گیا ہے اور اس میں لمبہ ٹائم لگ جاتا ہے تین تین سال بھی لگ جاتے ہیں تو اس کو ریفیوجی سٹیٹس دے دیا گیا ہے تو اس ریفیوجی سٹیٹس کے تین سال بعد وہ سٹیزنشپ اپلائی کر سکتا ہے لیکن فرنڈز حقیقت میں یہ کام کافی مشکل ہے کیونکہ بہت کم کیس پاس کی جاتے ہیں تقریباً ایک پرسنٹ ریشو ہے کیس پاس کرنے کی اور اس کے علاوہ یہ کیس پراسس ہونے میں بھی تین تین سال چار چار سال وہاں پہ لگ جاتے ہیں اور مزید یہ کہ اسائلنم سیکرز کو کام کی اجازت بھی نہیں ہے فرنڈز امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کے لئے ہلفل ثابت ہوگی مزید ویڈیوز تک کے لئے ہم اجازت دیجئے تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ